اسلام علیکم ویڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو علم کے دنیا آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکولرشپ کے مطالق جنکہ بہت سے طالب علم یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سکولرشپ کے مطالق بتائیے تو نمز نے فیصلہ کیا اور اس حوالے سے نانسمنٹ کیا ہے کہ نمز جو سکولرشپ دے گا طلبہ کو اور یہ سکولرشپ ملے گی احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام بیچ 3 کے انڈر اور اس حوالے سے تمام تفصیل دیکھتے ہیں کہ کون سے ج جو سٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے الیجیبال ہیں اور الیجیبال کریٹیریا کیا ہے اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ سکولرشپ آپ کو کب تک اور کیسے ملے گی تمام پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ اس کا جو الیجیبال کریٹیریا ہے وہ کیا ہے الیجیبیلٹی اس کے لیے ہے کہ آپ کا جو داخلہ ہے وہ ایم بی بی ایس پروگرام میں ہوا ہو اور آرمی میڈیکل کالج میں ہی ہوا ہو نمبر ون یہ نمبر ٹو آپ کا جو کا ایماشد ہے وہ یوریسٹی سپیکیفر ریگولیشنز کے تحت ہی ہوا ہو اور اسی طرح آپ کا جو ایمیشن ہے اس کے ساتھ آپ کسی اور طرح کی سکولرشپ نہ لے رہے ہوں اور آپ کا جو ایمیشن ہے وہ سیلف سپورٹنگ سسٹم کے طرف بھی نہ ہوا ہو اور جو آپلائی کرنے کا کرائیٹیریا ہے یعنی آپلائی کیسے کرنا یہ تو کرائیٹیریا تو مطلب جو طلبہ اس پر پورا طورتے ہیں وہ آپلائی کر سکتے ہیں اور جو آپلائی کرنا ہے وہ کیسے ہونا ہے اس کے لیے آپ نے اچھی سیکھی کی اپ اپنے فارم وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اسی طرح اس فارم کو آپ نے جیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا پرنٹ نکالنا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے اپنی cnse کی کوپی والدہ کی وادر کی یا گارڈین کی کسی ایک کی آپ نے جو cnse کی کوپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے مہانہ آپ کی فیملی کتنا ارن کر رہی ہے انکم سلٹی پیر ساتھ اٹیچ کرنا ہے یوٹیلیٹی بلہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اسی طرح اگر آپ رینٹ پر رہ رہے ہیں تو رینٹ اگریمنٹ ساتھ آپ نے اس کی کوپی اٹیچ کرنی ہے فی جو آپ سمبت کروار رہے ہیں وہ اپنے سمبیٹ ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کی کوپی اور اسی طرح جو میڈیکل بیلٹس آپ دیتے ہیں اس کی بھی اگر ہے کوئی کوپی تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اور اسی طرح جو آپ نے فوٹو ہے اپنی وہ پاسپورٹ سائز لازمی ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور اپنے گھار کی ایک تصویر بھی ساتھ اٹیچ کرنی ہے اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ پچیس مارچ تاکہ یعنی ہمیں سے جو کالی ڈیٹر انکلی جی بیٹر کرائیٹریہ پر پورا ہوتیتے ہیں وہ پچیس مارچ سے پہلے پہلے اپلائی کرنے اور جو سٹوڈنٹس اس پر پورا ہوتریں گے ان کو یہ سکولرشپ ملے گی اور سکولرشپ کے لیے جو ریوارڈنگ کرائیٹریہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن سممیٹ ہوں گی اس کے بعد ان کو جو انسٹیٹیوشنل سکولرشپ آوارڈ کومیٹی ہے وہ گو تھرو کرے گی اور اس میں سے جو ریکومنڈیڈ یا جو موسٹ پوٹینشل سٹوڈنٹس ہوں گے ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہی ایکسپٹ کی جائیں گی اور وہ جو کومیٹی ہائیلیٹ کرے گی جن اپلیکیشنز کو وہ اپلیکیشن اس کے بعد ڈریفر کی جائیں گی اور ریکومنڈ کی جائیں گی اچیسی کو اور اچیسیو فائنل ان کو اپروول کرنے کے بعد پھر آپ کو سکولرشپ جو ہے وہ جاری کر دے گا اور آپ کے پہلے سال یہ سکولرشپ آپ کو جب دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ کا جب ریزرٹ پہلے سال کا آئے گا اگر آپ کی اس میں بھی پرفارمس اچھی ہوگی تو آپ کو یہ آئندہ سال کے لیے بھی سکولرشپ ملے گی ورنہ آپ کی یہ سکولرشپ اس کے بعد ایک سال بعد ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کی پرفارمس سالانہ اچھی رہے گی تو آپ کے یہ سکولرشپ آپ کی مکمل ڈگری تک آپ کے ساتھ چل سکتی ہے اور آپ جتنی دیر وہ ڈگری حاصل کریں گے ہوتی درہ آپ وہ سکولرشپ حاصل کر سکیں گے آپ کے لیے اس حوالے سے سکولرشپ کے مطلعے کے جو بھی اپلیٹ آتی رہے گی یا کہیں بھی اور نئی کوئی سکولرشپ انونٹس ہوگی آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلالہ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ